ہائی ویورز میں ہوں مزمیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فکرس آف یوٹیوب چینل ویورز جاوا سکرپٹ کا اب تک ہم 4 سیکشن پڑھ چکے ہیں آج ہمارا جاوا سکرپٹ کا 5 سیکشن ہے پچھکے سیکشن میں ہم نے بات کی اپریٹرز کی جس میں ہم نے دو اپریٹرز پڑھے آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ لوجیکل اپریٹرز، آسائیمنٹ اپریٹرز اور کنڈیشن اپریٹرز کے اوپر ہوگا تو چلیں شروع کرتے جی، لوجیکل اپریٹرز لوجیکل اپریٹرز بیسیکلی آپ کی لوجیک کو ڈیفائن کرنے کے لیے اگر آپ نے پچھلی کلاسز میں اپنی 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 اکیڈیمک سیشن کے در لوجیک گیٹس کے بارے میں پڑھا ہو تو یہ بالکل اس سے ریلیڈیڈ ہے لوجیک گیٹس کیا ہوتے تھے؟ اگر ہم دو انپوٹس دیتے تھے تو ایک آوٹپٹ آتی تھی وہ بیسیک لوجیک گیٹس جو ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے اینڈ اور نوٹ گیٹس بغیرہ معاف کیجئے گا تو یہ اس طرح کے ہی گیٹس ہیں اس طرح کے ہی آپریٹرز ہیں جو بیسیک لیول کے آپریٹرز ہیں اس پہ جب دیکھیں گے کہ اینڈ آپریشنز، اینڈ آپریٹر کیا ہوتے ہیں اور operator کیا ہوتا ہے اور logical operator کیا ہوتا ہے end operators کے بارے بھی آپ کو پتہ یہ ہے کہ جب تک a اور b یا نہیں اگر دو inputs ہیں ہمارے پاس a اور b اگر جب تک یہ true نہیں ہے دونوں true نہیں ہے تب تک output true نہیں آئے گی اسی طرح اور true سے کیا مرات ہے operants جو ہے آپ کے وہ non-zero نہیں چاہیے operants کیا ہے اس میں اگر آپ نے دو variables لے لی ہیں اور دونوں true ہیں اگر وہ boolean ہے اور ان دونوں کی value true ہے true کا مطلب ہے one یعنی non-zero اور false کا مطلب ہے zero تو آپ کی جو a اور b کا جو comparison ہے جو logical جو output آئے گی وہ true آئے گی similarly جو ہماری دوسری category ہے logical operator کی وہ ہے اور operator اس کو double pipe sign سے بھی ظاہر کرتے ہیں اور اس کے لیے جو condition ہے وہ true ہونے کی وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی true ہے کوئی ایک بھی non-zero ہے تو output true آئے گی اور third one کیا ہے third one basically logical not ہے جس کو ہم sign of exclamation سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کو لکھنے کا طریقہ کاری ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی result ہے اس کے اوپر اگر آپ sign of exclamation ڈال دیں تو اس کا result ویلٹ ہو جائے گا ریسٹی پروکل ہو جائے گا فارزمپل اگر value true ہے تو false ہو جائے گی اور اگر false ہے تو true ہو جائے گی ہم ان کو one by one program کی طرح دیکھتے ہیں اپنے جاوا سکرپٹ کے اندر تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو variable لے رہے تھے فارزمپل true and false جی viewers میں نے یہاں پر دو variable لے لیے ایک variable a ہے اور دوسرے variable b ہے a میں value true ہے اور b میں false ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایک خاص قسم کا operator جس کو ہم end operator کہہ رہے ہیں یہ ہم perform کرتے ہیں اور اس کے آپ پر دیکھتے ہیں جی viewers میں نے ایک ملاک بنایا ہے جس میں میں نے یہ دیکھنا ہے ہے کہ result میں کونسے value store ہوتی ہے دیکھیں result بھی ایک boolean variable ہے ایدھر اس میں true store ہوگا یا false store ہوگا but according to the logical operator ابھی جو line number 8 پہ آپ دیکھ رہے ہیں screen جو میں نے select کی ہوئی ہے یہ a اور b کا end operation ہے اگر a اور b دونوں true ہوں گے تو result میں true value آئے گی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی false ہو جاتا ہے تو result false ہوگا ہے تو آئے اس کوڈ کو execute کر کے دیکھتے ہیں جی false according to our perception چونکہ b already false تھا اگر b true ہوتا اور a بھی true ہوتا a چونکہ already true ہے تو result میں true answer آنا تھا تو یہ میں یہاں پر a کو b کو true کر دیتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ output کیا آ رہی ہے جی ناظرین آپ دیکھیں output true ہے its mean کہ t اور b کا operation end operation جو ہے وہ اس وقت تک true نہیں ہوتا جب تک دونوں inputs true نہیں ہو جاتے ویورز یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ non zero value ہونی چاہیے فارزم پر اگر میں اس میں دونوں کو zero لے لیتا ہوں تو دیکھیں output zero ہے اگر ان میں سے دونوں one ہوگے یا کوئی ایک zero ہوگا فارزم پر تو پھر بھی output zero ہوگی جب تک دونوں one نہیں ہوں گے output one نہیں ہوگی اور one سے کیا مراد ہے true binary case میں zero سے مراد false اور one سے مراد true ہوتا ہے تو ویورز یہ تھا end operator اس کو میں یہاں پر mention کر دیتا ہوں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں بائی ڈبل ایمپرسن سائن سے similarly اس پورے بلوک کو میں ڈبلکیٹ کرتا ہوں ویورز کنٹرول ڈ کی مدد سے آپ اپنے بلوک کو ڈبلکیٹ کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد next میں دیکھتا ہوں اور operator کیا ہوتا ہے اور operator کے لیے جو symbol use ہوتا ہے وہ ڈبل پائپ سائن ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے اس جگہ پر line number 70 میں ڈبل پائپ سائن لکھتے ہیں اب اس case میں آپ کو پتا ہے کہ جو اور operator ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایک input اگر false ہو جائے کوئی بھی ایک input اگر true ہو جائے تو output true ہو جاتی ہے جیسے ابھی اس وقت میں نے a کی value false but b کی value true کر دی ان کا end operator تو false ہوگا but logical اگر ہم اور operator کی بات کریں تو وہ true return ہوگا تو آئیں اس کو execute کر کے دیکھتے viewers آپ نے دیکھا کہ اور operation میں true return ہوا اور end operation میں false return ہوا یہ according to the logic gates کام کر رہی ہیں آپ ان کو مزید نیٹیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں next ہمارا block ہے not operator not operator کے بارے میں آپ نے already پڑھا ہوگا not operator جو ہے وہ present ہوتا ہے sign of exclamation سے یہاں پر line number 24 میں آپ نے pipe signs کی جگہ پر sign of exclamation لگا دیا sorry یہاں پر sign of exclamation لگا دیا it's mean اگر value true تھی تو false ہو جائے گی false ہے تو true ہو جائے گی تو اور operation میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک بھی value true ہوگی تو آپ کی value output میں value true ہو جائے گی تو ہم basically a اور b کا a اور b کا not operation دیکھ رہے ہیں اس کو not بھی کہتے ہیں اس طرح and operations بھی ہوتے ہیں and operations سے بناتے ہیں کہ آپ and کے اوپر not not operation perform کر دیں تو ابھی آپ اور سے دیکھ لیں کہ a اور operation a اور b کا operation ہم نے نکالا تو اس وقت ہمارے پاس جواب آیا تھا true کیونکہ ایک value بھی true ہو جائے تو جواب true ہوتا ہے but اگر ہم اس کا inverse کر دیں یعنی not operation لگا دیں تو true کا کیا بن جائے گا false تو چلیں run کر دیکھتے ہیں اس وقت result میں جو value store ہوگی وہ کیا ہوگی false جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ a اور b کا not operation true ہونے کی وجہ سے false آ جائے اور اگر a اور not b true false ہوتے ہیں already میں اس کو بھی false کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ a اور b کا operation false ہے اور ان کا not operation vice versa ہو جائے گا یعنی true ہو جائے گا reverse یہ تھا ہمارا logical operators یہ تھے logical operator کے بعد ہمارا next topic ہے وہ ہے bit wise operators ناظرین آپ کو bits کا پتہ ہوگا bits کیا ہوتے bits basically binary numbers ہوتے ہیں جن کی values ہوتے ہیں zero and one one bit wise operators ہیں یہ basically zero and one operations کے بعد perform ہوتے ہیں یعنی zero and one آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ دو bits کو یعنی zero and one کو کیسے add کرتے ہیں for example اگر آپ نے zero and one کو add کرنا ہے تو اس کا output کیا ہوگا میں یہاں پر execute کرکے بلکہ symbolically آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ binary addition کر رہے ہیں یعنی binary number کو add کر رہے ہیں تو اس کو ہم کچھ ہی کو سمجھیں گے کہ one plus one equals to ten کیوں کیونکہ اگر ہم decimal number system کی بات کریں یا binary number system کی بات کریں تو ان دونوں میں ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے decimal number system میں base ten ہوتی ہے اور binary number system میں base two ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو decimal number system کی بات کریں جیسے میں یہاں پہ لکھنا ہوں decimal number system decimal number system میں addition کا مطلب ہے one plus one is equal to two but binary number system کے اندر addition سے مراد ہے one plus one is equal to ten یعنی اگر آپ two کو convert کر لیں binary میں یعنی two پہ divide کرتے جائیں اور remainder نکالتے جائیں تو two ones are two two یہ one وہ والا one ہے یعنی اگر میں اس two کو two پہ ڈیوائیڈ کروں تو one اس کا ڈیویڈینٹ ہے ڈیوائزر وہ ہے اس کا answer ہے two ones are two one answer اور remainder کے zero ہے تو اس سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ decimal number system کو binary number system میں convert کر دیں تو جو جواب آئے گا وہ binary number system کا addition ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں bit wise یعنی آپ نے bits میں نکال لیا یعنی آپ کا جو result ہے وہ bits میں but ہم چونکہ operations کی بات کر رہے ہیں operators کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان bits کو آگے ہم مختلف levels پہ چیک کرتے ہیں کہ ان bits کے اندر اگر ہم کوئی manipulate کریں تو وہ کس طرح سے جواب آتا ہے تو اس کے لئے جو ہمارے پاس operator javascript کے ذرم موجود ہیں وہ ہے bit wise operators تو ان کی کئی types ہیں جیسے bit wise end bit wise or bit wise or bit wise not left shift right shift right shift with zero تو ان کو ہم one by one دیکھتے ہیں اور ان کی description آپ کی screen پہ موجود ہے جیسے اگر ہم بات کریں bit wise end کی تو اس کو سمجھنے کے لئے ایک variable a لے لیں جس کی value 2 ہے اور ایک variable b لے لیں جس کی value 3 ہے تو اگر ہم bit wise end کریں یعنی 2 اور 3 کے end کریں a اور b کا تو answer آئے گا کیسے answer آئے گا it performs a boolean end it performs a boolean end operation on each bit of its integer arguments for example چلیں اس کی مثال یہ لیتے ہیں کہ 2 اور 3 کا آپ نے end نکالنا ہے تو 2 کو آپ کیا convert کریں گے binary number میں تو 2 کو اگر آپ نے binary number میں convert کیا تو کیا جواب آئے گا جی ناظرین بتائیں one zero ابھی ہم نے یہاں perform بھی کیا تھا کہ 2 کا binary number آئے گا one zero اس طرح 3 کبانی number کیا ہوگا is بتائیں one one جی one one اب ہم ان کا end operation نکالتے ہیں one zero and one one which is equal to آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر end operation میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک number بھی zero ہے تو right bit zero ہوگی اور ان میں سے left bit کے اگر انباز کریں کہ ان میں سے کوئی بھی اگر ایک دونوں کے trip تک true رہا ہوں تک تک true جواب نہیں آتا تو اس کا output آیا 10 which is equal to again اگر میں اس کو decimal number system میں convert کروں تو decimal میں یہ کیا بنے گا 2 تو ہمارا output کیا بنا 2 output is 2 تو اب آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ a اور b کا bitwise end وہ کیسے 2 آیا دوبارہ بتاتا چلو کہ a کی value 2 ہے for example this is 2 a کی value 2 ہے اور 2 کی value 2 کا جو binary ہے وہ 10 ہے binary number of چلیں میں اپنے لکھ بھی دیتا ہوں binary number of 2 is 10 line number 31 سے 33 تک آپ غور سے دیکھیں آپ کو بالکل سمجھا جائے گی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے 3 کا binary number 11 ہے اور 2 کا binary number 10 ہے اب میں کیا کرتا ہوں ان دونوں numbers کے individually یعنی bitwise end operation apply کرتا ہوں 1 اور 0 کا end operation obviously بات ہے 0 اور 1 & 1 کا end operation obviously بات ہے output میں ہمیں ملا 10 اور 10 کا decimal number system میں جواب آتا ہے 2 اس لئے اگر ہم نے 2 variables لئے تھے 3 & 2 اس کا bitwise 2 اس table سے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی similarly اگر ہم bitwise اور نکالیں تو جواب آئے گا 3 bitwise زور نکالیں تو جواب آئے گا 1 bitwise not نکالیں تو جواب آئے گا minus 4 left shift میں اگر ہم a کو left shift کر رہے ہیں تو جواب آئے گا 1 اور اگر ہم right shift کر رہے ہیں a کو تو جواب آئے گا 1 left shift کو اگر ہم کر رہے ہیں تو جواب آئے گا 4 right shift with 0 اگر ہم کر رہے ہیں تو جواب آئے گا 1 اب یہ جو symbols ہیں ان کی بہت زیادہ importance ہیں for as well اگر آپ نے یہی operation bitwise end operation کے لئے آپ نے use کرنا ہے تو آپ کو end کا operator use کرنا پڑے گا اس کی چھوٹی سی example بھی دیکھ لیتے ہیں for example ہم نے اس example کو دیکھ لیتے ہیں کہ 2 اور 3 ہم نے ایک variable لیا a اور b small میں میں ایک ایسا کرتا ہوں کہ variable a and variable b دو variables لے رہا ہوں اور اپنی previous lines کو میں delete کرنا چاہا ہوں کرنے جاہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یہ والی example اچھے طریقے سے سمجھا دیں اور اب a اور b کی value ہمارے پاس 2 & 3 ناظرین 2 & 3 جو ہے ان کا ہم نے نکالنا ہے bitwise end تو bitwise end نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا a & b just تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ variable لے دیتے ہیں اس میں a & b store کروا دیتے ہیں a & b اور a & b کو ہم کسی variable میں store کروا دیتے ہیں وہ variable return کا result کا اور result value store کو بہارا ہوں اب اس result کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی output کی value کیا ہے میں result کو یہاں پر document.ride کی طرف print کرواؤں گا جی ناظرین اس وقت result میں ہم نے جیسے پہلے دیکھا calculate کر کے دیکھا اگر میں یہ commenting line اوپر کر دوں یہ والی ساری lines تو آپ کو بہ خوبی اس example کی سمجھا جائے گی کہ ہمارے پاس دو نمبر ہیں 2 & 3 2 کا بائری نمبر 10 3 کا بائری نمبر 11 & ان دونوں کے نمبر بن گئے 11 & 10 اب ان کا بائری نکالیں تو جواب آئے گا 10 اور 10 کو reverse کریں یعنی decimal نمبر سسٹم میں لکھ رہے ہیں تو جواب آئے گا 2 تو یہ سارا کام یہ جو پورا process ہے وہ a & b یعنی اس کو ہم کہتے ہیں bitwise & کیا کہتے ہیں bitwise & یعنی یہ جو symbol ہے & اس کو ہم اس symbol کو کہتے ہیں bitwise & تو جب ہم 2 & 3 کا bitwise & نکالیں گے تو جواب ہمیں آئے گا 2 جیسے کہ میں نے آپ کو یہ execute بھی کر کے دکھایا مطلب solve کر کے دکھایا بھی کر لیتے ہیں ویور سے اس کو run کرنے جا رہے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا کہ bitwise & کا آنسر آیا 2 اب اسی طرح اگر ہم bitwise ہم باقی examples کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں bitwise or کو دیکھتے ہیں bitwise اور اور یہاں پر میں اور کے لیے جو symbol use ہوتا ہے وہ ہے single pipe sign اور اس کا output یہاں پر دیکھ سکتے ہیں bitwise or کی output کیا ہے تو آپ نے دیکھا bitwise اور یعنی 2 & 3 کا اگر ہم اور operation نکالیں تو ہمارے پاس output آتا ہے 3 جیسی طرح ہمارے پاس بہت سارے اور بھی بہت سارے examples ہیں bitwise zor bitwise zor کو سمجھنے کے لیے ہم again zor operation یعنی جو کہ cap sign اسے cap sign کہتے ہیں آپ نے cap sign کا use کرنا ہے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہوگا one اسی طرح اگر ہم bitwise not left shift وغیرہ کریں تو اس کو آپ ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں تو اب تک کے لیے اجازت دیں آج ہم نے دیکھا کہ operators کی فردر جو types کو unconstitutional ہوتی ہیں logical operators اور bitwise operators سکتے ہیں موسیقی برای